بسم اللہ الرحمن الرحیم فرس کنڈیشن تھی کہ اگر اگر ہمارے پاس ڈسکریمنٹ جو ہے وہ گریٹر دن زیرو ہو اور پرفیک سکیر ہو دن روٹس آر ریشنل اینڈ ان ایکول تو روٹس جو ہے وہ ریشنل ہوں گے اور ان ایکول ہوں گے سیکنڈ کنڈیشن تھی کہ ایف ڈسکریمنٹ یا بی سکیر مائنس فور اے سی گریٹر دن زیرو تو روٹس جو ہے پھر ایر ریشنل ہوں گے اگر زیرو سے گریٹر ہو لیکن پرفیک سکیر نہ ہو پھر ہے کہ اگر ڈسکریمنٹ زیرو کی ایکول ہو دن روٹس آر ریشنل اینڈ ایکول فور ہمارے پاس ہے اگر ڈسکریمنٹ لیس دن زیرو دن روٹس آر ایمیجنری یا کمپلیکس کانڈیوگیٹس اگر ڈسکریمنٹ زیرو سے لیس آجائے تو پھر روٹس کی ٹائپ جو ہوگی نیچر جو ہوگی وہ ہمارے پاس ہوگی ایمیجنری ہوگی یا کمپلیکس ہوں گے یا خیال آتی ہوں گے تو انہی کنڈیشن کو یوز کرتے ہوئے اگر سی سکیئر کی ویلیو یہ آج ہے تو اسے سول کرتے ہیں فاسٹ و فال سیلوشن میں ہم کریں گے یہ ایم ایکس پلس سی ہے فارمولہ پلائی ہو رہے فارمولہ پلائی کر دیں گے یہاں پر ایک سکیئر پلس اے ایم ایکس ہے اے کا سکیئر ایم سکیئر ایک سکیئر ہو جائے گا پلس ٹو فارمولہ پلائی ہو رہے اے پلس بی ہو سکیئر ٹو انٹو اے انٹو بی پلس بی سکیئر is equal to a secure quadratic equation بنانے کے لئے equal zero کے رکھیں گے x secure plus m secure x secure plus 2mcx plus c secure a secure move کریں گے تو minus a secure یہ جو ہمارے پاس equation ہے quadratic equation ہے x secure ہمارے پاس یہاں پر ایک ہونا چاہیے x secure یہاں سے common لے لیں گے 1 plus m secure into x secure plus 2mcx constant term کو بھی اکٹھا کر دیں گے is equal to zero یہ جو equation ہمارے پاس بنی ہے یہ quadratic equation ہے اب ہمیں یہ بتا ہے کہ اگر اس کے roots equal ہیں equal roots proof کرنا چاہ رہے ہیں تو discriminant جو ہے وہ zero کی equal ہونا چاہیے discriminant must be zero for equal roots یہاں پر a کی value find کریں گے a ہمارے پاس ہوگا x secure کا coefficient b x کا coefficient ہوگا اور constant term جو ہے یہ c discriminant ہمارے پاس ہوتا ہے b secure minus 4 a c is equal to zero zero کے رکھیں گے کیونکہ question میں کہا ہوا ہے یا by given condition یا according to question کہ roots جو ہیں وہ equal ہیں تو اس لئے zero کی equal رکھیں گے otherwise اگر یہ roots equal نہ ہوتے تو بھی zero کی equal نہ رکھیں values put کر دیں گے b کی value ہمارے پاس 2mc ہے minus 4 a one plus m secure into c c ہمارے پاس c secure minus a secure is equal to zero secure apply کریں گے whole secure 2 پر apply کریں گے 4m پر apply کریں گے m secure c پر apply کریں گے c secure ان دونوں کو multiply کر دیں گے one c secure سے multiply کریں گے c secure a secure سے multiply کریں گے minus a secure mc سے multiply کریں گے m secure c secure plus minus minus m a سے multiply کریں گے minus m secure a secure is equal to zero فور ملٹیپلائی کرتے ہیں کہ اندر فور سی سکیئر پلس فور اے سکیئر پلس فور ایم سکیئر سی سکیئر مائنس 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 پلس ہو جائے گا پلس فور ایم سکیئر اے سکیئر is equal to zero اب پروو ہم نے کرنا ہے کہ سی سکیئر یعنی سی سکیئر کی ویلیو ہم نے پروو ویلیو فائنڈ کرنا ہے اے سکیئر into one پلس ایم سکیئر سی سکیئر کو یہی پڑھا رہنے دیں گے مائنس فور سی سکیئر اس فور ایم سکیئر سی سکیئر کو رائٹ سائٹ پر موگ کر دیں گے پلس فور اے سکیئر کو بھی رائٹ سائٹ پر موگ کر دیں گے پلس فور ایم سکیئر مائنس فور پلس فور ایم سکیئر سی سکیئر مائنس فور ایم سکیئر سی سکیئر کینسل آؤٹ ہو جائیں گے دونوں تو ہو یہاں سے ہم مائنس 4 کامن لے لیں گے مائنس 4 ادھر بھیجیں گے ڈیوائیڈ ہو کے اس مائنس 4 سے کینسل آؤٹ ہو جائے گا c سکیر is equal to m سکیر a سکیر پلس a سکیر a سکیر کامن آ رہا ہے a سکیر کامن لے لیں گے m سکیر پلس 1 ری ارنج کر لیں گے c سکیر is equal to a سکیر into 1 پلس m سکیر تو یہ ہمارے پاس پروو ہو گیا کہ اگر اس کے روٹس equal ہیں تو پھر c سکیر کی یہ value ہوگی اور اسی کو ہم پروو کرنا چاہ رہے تھے ورسل نمبر 6 جو ہے وہ سیم یہ ایک ورسل ہے find the condition of the roots of the equation mx پلس c والسکیر minus 4ax is equal to 0 are equal پروو یہ ہم نے find یہ کرنا ہے کہ وہ condition بتانی ہے کہ اس کے روٹس equal ہیں روٹس equal تب ہوں گے جب ہمارے پاس discriminant جو ہے وہ 0 کے equal آئے تو یہاں پر ہم نے discriminant کو 0 کے equal 0 کے equal رکھیں گے اور پھر unknown کی value دیکھیں گے کہ کون سی value ہم put کریں تو یہ 0 کے equal آ سکتا ہے تو یہ آپ کے assignment ہے یہ آپ نفوت کرتے ہیں سیم اسی طرح question number 5 کی طرح ہی ہوگا اس کے بعد ہمارے پاس ہے question number 7 if the roots of the equation c secure plus a b into x secure minus 2 into a secure minus b c into x plus b secure minus a c is equal to 0 are equal کہ roots اس کے equal ہوں گے then a کی value یہ آنی چاہیے and a cube plus b cube plus c cube equal آنا چاہیے 3 a b c کے تو اسے solve کرتے ہیں ساب سے پہلے یہ ہمیں پتا ہے کہ discriminant is equal to 0 ہونا چاہیے if roots are equal اگر roots equal ہیں تو اسی لئے discriminant کو 0 کے equal رکھیں گے a کی value ہمارے پاس c secure minus a b آ جائے گا b کی value minus 2 into a secure plus minus b c آ جائے گا اور constant term c ہوگی we know that discriminant is equal to b secure minus 4 a c is equal to 0 کے رکھیں گے values put کر دیں گے b کی value ہمارے پاس ہے minus 2 into a secure minus b c whole secure minus 4 a a کی value put کر دیں گے c بھی یہاں put کر دیں گے is equal to 0 secure apply کریں گے minus 2 پر apply کریں گے secure جب apply کریں گے positive ہو جائے گا a4 minus minus ہے درمیان minus آرہے تو minus رہے گا minus 2 a secure bc plus b secure c secure formula apply کیا a minus b whole secure ان دونوں کو multiply کر دیں گے c secure کو ان دونوں سے multiply کریں گے b secure c secure plus minus minus a c cube ہو جائے گا plus minus minus a b cube minus minus plus a a سے multiply کریں گے power add ہو جائے گی bc ساتھ آ جائے گے is equal to 0 minus 4 یہاں سے 4 common لے لیں گے 4 جب common لیں گے اور right hand side پر shift کریں گے تو 0 سے divide ہوگے cancel out ہو جائے گا a4 minus 2 a secure bc plus b secure c secure bracket off کریں گے minus b secure c secure plus a c q plus a b q minus a secure bc is equal to 0 a4 2 a secure bc minus a secure bc دونوں add ہو جائیں گے like terms ہیں coefficient add ہوں گے minus 2 minus 1 minus 3 a secure bc ہو جائے گا plus b secure c secure minus b secure c secure cancel out ہو جائے گا a c cube رہ جائے گا plus a b cube is equal to 0 یہاں پر a common آ رہے ہیں a common لے لیں گے a cube رہ جائے گا یہاں پر a secure a رہ جائے گا a c cube ہے a common لے چکے ہیں c cube رہ جائے گا a b cube ہے a common لیا b cube is equal to 0 یہ دونوں multiply ہو رہے ہیں factor 0 کی equal ہیں a is equal to 0 الہتر رکھیں گے r یا a cube minus 3 a b c plus c cube plus b cube is equal to 0 a کی value یہی ہم find کرنا چاہ رہے تھے کہ a equal ہونا چاہیے 0 کے وہ آ چکے یہاں پر a cube minus 3 a b c ہے اس سے جب move کریں گے تو plus ہو جائے گا تو a cube plus b cube plus c cube is equal to 3 a b c اور یہی ہم prove کرنا چاہ رہے تھے کہ a جو ہے وہ ہمارے پاس ہونا چاہیے 0 کی equal a cube b cube c cube یہ ایک وال ہونا چاہیے 3 a b c کے تو یہ تھا question number 7 question number 8 important question ہے اس کے دو پارٹ ہیں show that the roots of the following equation are rational یہاں پر ہم نے prove کرنا ہے کہ اس کے roots جو ہیں وہ rational ہیں اب roots rational تب ہوں گے جب discriminant جو ہے وہ 0 سے greater اور perfect secure تب roots جو ہے وہ rational ہوتے ہیں تو یہاں پر ہم نے یہی کرنا ہے کہ یہاں پر prove یہ کرنا ہے کہ discriminant جو ہے وہ perfect secure equal 0 کے نہیں رکھیں گے اسے 0 کی equal تب رکھیں گے جب equal roots ہوں تو ساب سے پہلے equation ہمارے پاس یہ بنی ہی ہے اس کا first part اگر try کریں a into b minus c x secure plus b into c minus a into x plus c into a minus b is equal to 0 a کی value یہاں پر ہمارے پاس آ جائے گی a into b minus c b آ جائے گا b into c minus a اور c کی value c into a minus b یہ values find out کر لیں گے یہاں پر condition یہ رکھیں گے roots will be rational if discriminant is perfect secure یا discriminant جو ہے اگر ہمارے پاس perfect secure greater than 0 بھی ہے اور perfect secure تو پھر roots یہاں وہ rational ہوتے ہیں values put کر دیں گے b کی value ہمارے پاس ہے b کی value put کریں گے b into c minus a whole secure minus 4 a کی value ہمارے پاس ہے a into b minus c b is c کی value c into a minus b secure apply apply secure b apply c minus a apply formula apply a secure plus b secure minus 2 ab ان دونوں کو multiply کر دیں گے minus 4 a c یہ باہر multiply ہوگے ان brackets کو multiply کریں گے b multiply کریں گے a b ہو جائے گا plus minus minus b b سے multiply کریں گے b secure minus a c ہو جائے گا minus minus plus b c b multiply کر دیں گے b secure c secure plus a secure b secure minus 2 a b secure c minus 4 a c جب اندر multiply کریں گے plus minus minus 4 one the 4 a a multiply کریں گے a secure b c plus minus 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 plus ہو جائے گا 4 one the 4 a a multiply کریں گے a secure b c plus 4 a secure c secure plus minus minus 4 one the 4 a b c c multiply کریں گے c secure rearrange کر لیں گے یا simplify کر لیں گے اسے b secure c secure a secure 2 a secure b secure آ جائے گا plus a secure b secure minus 4 a secure b c minus 4 a b c secure plus 4 a secure b secure یہاں پر دوبارہ اسے rearrange کرتے ہیں یعنی ان دونوں term میں سے ہمیں common نظر آ رہا ہے minus 4 a b تو b secure c secure as it copy کر دیا یہ term بھی copy کریں گے ان دونوں میں سے minus 4 a b ہم نے common لیا باقی یہاں پر a رہ جائے گا یہاں پر plus c رہ جائے گا plus 4 a secure c secure as it is پڑھا ہو b secure common لیں گے c secure plus 2 a c plus a secure minus 4 a b c into a plus c plus c two a c secure فارمولہ یہاں پر ہم apply کرنا جا رہے ہیں a plus b یا a minus b secure اس پوری term کو ہم نام دیں گے a plus b secure b secure into c plus a secure plus two into b into a plus c a b plus b whole secure یعنی فارمولہ ہم نے apply کیا a secure plus two a b minus two a b plus b secure اسے hole کا secure b b secure فارمولہ ہمارے پاس یہ complete ہو چکے a value ہمارے پاس ہے b into c plus a b کی value ہمارے پاس ہے two a c اس پورے کو جب ہم close کریں گے b into c plus a minus b two a c whole secure جب whole secure آگے اس کا مطلب ہے perfect secure ہے اگر perfect secure ہے تو root جو وہ اس کے rational ہوں گے اسی طرح اس کا second part جو آپ نے خود try کرنے first number 9 for all values of k proof their roots of the given equation are real k کی تمام values کے لئے proof یہ کرنا کہ roots جو ہے وہ roots are real ہیں اب roots real تب ہوں گے جب ہمارے پر discriminant جو ہے وہ positive ہو zero کی equal بھی آسکتا zero سے greater بھی آسکتا zero سے greater اگر آجا تو real ہوگا تو یہاں پروو ہم نے یہ کرنا ہے کہ roots discriminant جو ہے وہ zero سے greater ہونا چاہیے اگر perfect secure آج ہے پھر بھی real ہوں گے تو سب سے پہلے یہاں پر quadratic equation ہی کی بنے ہے x secure for all roots discriminant must be positive for real roots roots کے لئے اگر roots real ہم نے approve کرنا تو discriminant positive ہونا چاہیے چاہے وہ آپ کے پاس zero سے greater ہونا چاہیے کیونکہ یہاں یہ کہا ہوا ہے کہ zero کے k is not equal to zero کی value جو zero نہیں ہے تو a کی value ہمارے پاس یہاں پر one ہے b دیا over minus two into k plus one over c ہمارے پاس four discriminant zero کے equal نہیں رکھیں کیونکہ zero کے equal تب رکھتے ہیں جب روٹس جب ہو اس کے equal roots ہوں value put کر دیں b ہمارے پاس minus two into k plus one over k whole square minus four a c value four ہے square apply کر دیں two پر apply کریں four ہو جائے a plus as it is پڑا ہو ہے multiply کریں plus minus minus four four the sixteen square apply کریں four k apply k a secure plus b secure plus two into a into d k multiply one over k k k cancel out ہو جائے two رہ جائے minus sixteen four multiply کر dیں four k secure four one four over k secure plus four two the eight minus sixteen four k secure plus four over k secure minus sixteen minus sixteen plus eight is equal to minus eight minus four یہاں سے کمہ لے لیں گے k secure plus one over k secure minus two رہ دائے گا یہ ہمارے پر فرمولہ کمپلیٹ ہو چکے a secure expand ہوا ہے a secure plus b secure minus two into a into b close کریں گے four into a minus b hole secure k minus one over k hole secure hole secure بنانے کے لئے four perfect secure ہوتا ہے two into k minus one over k hole secure اگر یہ perfect secure ہے اس کا مطلب ہے یہ positive ہے تو اس کا مطلب ہے یہ which is positive for all values of k k کی تمام values کے لئے یہ positive ہوگا اسی طرح اس کا last question ہے show that the roots of the equation b minus c into x secure plus c minus a into x plus a minus b is equal to zero are real real کے لئے بھی ہے same اسی طرح سے question nine میں جو concept ten میں بھی ہوئی ہے for equal roots discriminant must be positive discriminant جو ہے وہ positive ہونا چاہیے بس تو a کی value ہمارے پاس b minus c آ جائے گی b کی value c minus a اور اسی طرح constant term a minus b values find کر لیں discriminant is equal b secure minus 4 a c or the values put کر دیں b کی value ہمارے پاس c minus a whole secure value put کر دیں minus 4 a b a c secure apply کریں a secure plus b secure minus 2 a c multiply کر دیں minus 4 بائری پڑھا ہوئے b multiply ان دونوں سے کریں a b ہو جائے گا plus minus b b b multiply کریں b minus a c minus minus c b سے multiply کریں b c یہ first return as it is copy کر لیں minus 4 and multiply کریں minus 4 a b minus minus plus 4 b secure plus 4 a c یعنی 4 جو ہے اندر ہر term کے ساتھ multiply کر دیا c secure plus a secure plus 4 rearrange کر دیں plus 4 b secure minus 2 c minus 4 b c minus 4 a b یہاں فارمولہ apply ہو رہا ہے a plus b plus c whole secure یہ equal ہوتا ہے a secure plus b secure plus c secure minus 2 into a a b plus 2 a b plus 2 b c plus c a لیکن یہاں پر ہمیں یہ نظر آ رہے کہ کہیں پر negative یا minus بھی use ہو رہے اس کا مطلب ہے ان میں سے کوئی ایک term جو negative ہے وہ negative term کون c ہے وہ ہمارے پاس c ہے a b ہے وہاں پر positive b value put کریں گے فارمولا اس کی form بنائیں گے تو a find کرنے کے لئے secure hole کے لے جائیں گے a secure یہ a سے b بنا دیں گے 4 b secure ہے تو c بن جائے گا minus 2 b ہے minus 2 b hole secure فارمولا اپلا ہی کریں گے plus 2 c plus 2 a b اور plus 2 c جب یہاں put کریں گے یہ a b c کی values یہاں پر put کرنیں گے اسے form complete ہوگی ہے a secure b secure plus c secure plus 2 a b plus 2 b c plus 2 c form جب complete ہوگی ہے تو اسے ہم close کریں گے a plus b plus c hole کا q plus یہاں پر نہیں آئے کا c کے ساتھ minus آئے گا کیونکہ c value minus ہے چاہے یہاں پر positive نظر آ رہی ہے وہ secure کی وجہ سے positive ہے لیکن value اس کی minus ہے تو a plus b minus c hole کا secure which is always positive اگر یہ perfect secure ہے تو تو یہ positive ہوگا تو exercise 2.1 یہاں پر ہماری complete ہوگی ہے انشاءاللہ next lecture میں exercise 2.2 کے ساتھ حضر ہوں گے next lecture تک لیں جازت اللہ اللہ